جائب ہیں اس کو خطرنا کاپرا پیٹ پھولنا گیس بننا اس طرح کی دکتیں ہی دی آپ کے پسیوں میں ہیں تو آپ کو کیا علاج کرنا چاہیے سو پرسینٹ پرباوی علاج میں بتاؤں گا اس طرح کی کیس میں آپ کس طرح سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے پسیوں کو بیٹری جیل دے سکیں سواتری سٹیج میں کس طرح کی استطیق ہو جائے تو کیسے آپ گرلو سے علاج کر سکتے ہیں کرٹیکل سٹیج ہو جاتی ہے تو آپ کو ان سی دوہ سے آپ اس سکتے ہیں اور یہ آپ کے پسیوں میں ادھر کوئی دیکھت ہو جاتی ہے تو اس کا کیسے علاج کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا اسٹے پائی سٹے ویڈیو ضرور لمبی ہوگی لیکن سکیپ کر کے میں دیکھنا پورا دیکھنا کیونکہ یہ آپ پورا دیکھیں گے تو پروپر ڈالیز ہو جائے گا کیونکہ ویسے پیٹ بند جس پرکار سے آپ ہر آتا ہے پیٹ میں گیس بنتی ہے پسیوں کے لئے سب سے زیادہ خطرنا گا ہے کبھی بھی آپ اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے پیٹ میں گیس بند رہی ہے پسیوں میں بار بار پھر آ رہا ہے بار بار پسیوں میں پیٹ میں گیس بند رہی ہے تو اس کو بھی آپ اگنوڑ نہیں کرنا چاہیے آپ کا صحیح علاج اس کا کر لینا چاہیے تو جتنے جو نئے آئے ہیں تو پہلی پر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن آلو لاؤسند میں آپ کو پتائے گی چیندہ پر صحیح سٹیک اور سائنٹیپک میتھر سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پسیوں میں کسی بھی طرح کی کوئی دکھت دیکھنے کو نہیں ملے یہ دی آپ کے پسیوں میں پیٹ میں گیس بننا دے کو پیٹ میں گیس بننا کئی کارن ہو سکتے ہیں یہ دی آپ اپنے پسیوں کوئی بھی دانا میسن یا فیٹ سپلیمنٹ دے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی یا دی آپ اپنے پسیوں کوئی آر چینج کر رہے ہیں سب سے زیادہ تر دیکھتے کیا ہوتی ہیں کہ جسے ہم ہمارے پسیوں کا ہر چینج کرتے ہیں یعنی لگاتاری پسیوں کو آر دے رہے ہیں لیکن اچھانے کے دی ہم نے کچھ چینج کر دیا یا یہ بھی کوئی بانٹ یا دانا میسن دے رہے ہیں اس کے اندر ہم نے اکشرا کوئی چیز اس طرح کا ملاکہ دے دی تو بھی اس پسیوں میں اس طرح کی دیکھتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کی وجہ سے پچیوں میں پیٹ میں بند جس پرکار سے پیٹ میں گیس بننا اپھی آ فارانہ اس طرح کی دیکھتے ہیں وہ پچیوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اسی کے ساتھ آتی بھی پسیوں میں تو آپ کیاں ہرتے سیک کے میلے پاکی مس Lineق پہ کل party Meemowe . پھیلی ہے اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہواس یہ بولتا ہے آواز آتی ہے وتب دیکھ لیکت سکتھی میں پشو پیٹ پر لات بھی مارتا ہے اور موں مروڈ کر کے بھی پیٹ کی طرح بیٹھ جاتا ہے گھرس کی وجہ سے پشو بیٹھ جاتا ہے کھڑا ہونے میں دیکھت کرتا ہے پشو کھڑا رہتا ہے لیکن بیٹھ جاتا ہے اس سکتھی میں دیکھت ہوتی ہے تو آفرے میں پشو کی بھو جدہ موت بھی ہوتی ہیں کھتنا کا پرہ اور کئی پشو ایسے ہوتی ہیں جس کو تھوڑا بہت کھلاتے ہیں وہ بھی ان کی آفرہ بنا رہتا ہے دیکھو اس کا علاج کیا ہے یہ دی پشو میں جب بھی یہ دی پشو میں جس پرکار سے آفرہ پیٹ میں گیس بنے تو ترنت آپ اپنے جو گھر پر جو سرشو کا تیل ہوتا ہے اس کا اپیوک کر لینا چاہیے دیکھو سرشو کا تیل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آفرے کو ختم کر دیتا ہے یہ دی آپ نے سرشو کا تیل دیا جتنا بوڈی ویٹ پشو کا ہے اترا ہی ایمیل آپ سرشو کا تیل دے دیں جس طرح سے پانسو کجی کا پشو ہے تو پانسو ایمیل دے دیں تین سو کجی کا پشو ہے تو تین سو ایمیل سرشو کا تیل دے دیں دو سو کجی کا ہے تو دو سو ایمیل اسی طرح سے پچاس کجی کا ہے تو پچاس ایمیل سرشو کا تیل آپ دے سکتے ہیں اتری ماترہ میں ترنت سرشو کا تیل دے دیں اور ساتھ میں ہنگ بھی ملا سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے دو سے پانچ گرام آپ ہنگ بھی ملا کر کے دے دیں گے تو بیٹری جن ملے گا یہ نہیں مل رہی ہے تو بھی آپ اکیلا سرشو کا تیل دے کر کے پشوں کو نورمل یہ پراتمی مبچار کے طور پر آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ کنٹرول کر لیں یہ دینے کے بعد میں پشوں کو آفرا نہیں آ رہا ہے ترن تیدی آفرا آدھا سے گھنٹے کے اندر چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ سرشو کا تیل دے دیا پھر بھی آفرا نہیں جا رہا ہے بہت تیز آگیا ہے تو اس ستتی میں آپ کو اپنے ویٹینیرین کی اشرا لے لینی چاہیے انیتہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس ستتی میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پرشوں میں تیز آ پر آتا تو ویٹینیرین کیا کرتا ہے کہ اس میں لیٹ کلینگ میں کیا ہوتا ہے کہ نیڈل لگا کر کے جس پرکار سے نیڈل لگا کر کے اسے پیٹ میں سے گیس نکالی جاتی ہے جس پرکار سے سوڑا نمبر اٹھارا نمبر اس رہے کی نمبر سوڑا نمبر نیڈل کر کے جاتا ہے اور بہت قریقل ہو جاتی ہے تو اس ستتی میں صادح نمبر ہوت سوڑا نمبر 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 بھی اپیو کے جاتا ہے لیکن آپ کا بھی نہیں کرتا ہے پرشو پڑنک تاریل کو بھی ان کا اپیوگ نہ کریں تو اس ستتی میں سب سے پہلے پرشوں کی نکالی جائی جائے سبح تج感じ جاتے ہی آپ اس پرشوں کی گیس نکالیں کم کریں گیس گیس نکالنا کم ہو گیا کم ہو گئی ہے تو اسی ستتی میں آپ اپنے پرسوں کو ویسے ایدی آپ ڈائریکٹ رومن کی سائتہ سے بھی کچھ اس طرح کی لیکوڈ ہے وہ ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ پھر آگیا ہے تو وہاں پر آپ کو جس پرکار سے ٹرپینٹائن اوئل ہوتا ہے وہ ٹرپینٹائن اوئل اور جس اس پرکار سے 100 ml ٹرپینٹائن اوئل لے لیا اور اس کے ساتھ اپنے 400 سے 500 ml سرسو کا تیل بھی مکس کر لیا ایدی ویسے ایدی آپ نے دیا گیا یا ڈبل ماترہ میں بھی لے سکتے ہیں 200 ml بھی آپ سرسو کا تیل میں اس کے اندر مکس کر لیا ہو ترنت آپ انٹرارومینل ڈائریکٹ پیٹ کے اندر آپ اس کو ڈال دیں یہ جاتے ہی پرسوں میں کیا کر دیتا ہے آپ را کم کر دیتا ہے اور یہ آپ را کم ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ اوریلی بھی آپ پرسوں میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ اکیلا ٹرپینٹائن اوئل کا اپیوگ پرسوں میں بلکل بھی نہ کریں جو میڈکیٹ ٹرپینٹائن اوئل آتا ہے تارپین کا تیل یہ آپ سرسو کے تیل کے ساتھ مکس کر کے دینا ہے اس سے ڈبل ٹریپل ماترہ میں سرسو کا تیل لینا ہے تب آپ اس پرسوں میں اپیوگ کرنا ہے یہ اکیلا سرسو کے تیل کے ساتھ ملا کر کے زیادہ دکت ہے تو آپ کا بیٹر انٹرارومینل کر دیتا ہے ڈائریکٹ رومن میں چھوڑ دیتا ہے نہیں ہے تو آپ کو لیلی بھی آپ اس کا اپیوگ پرسوں میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پرسوں کو جس پرکار سے پیٹ درد کی شکائت ہے تو اس میں جس کا ویٹرینر ویٹالجین انجیکشن کا اپیوگ کرتا ہے ویٹالجین انجیکشن جو بڑے پرسوں ہیں جس پرکار سے اس کی ڈوز ایک ایمل پر 20 kg بوڈی ویٹ لگے جاتی ہے تو 400 kg 20 ml 500 kg 20 ml انٹرامسکولر یہ دیا جاتا ہے ساتھ میں اس میں انجیکشن جس پرکار سے سی پی ایم انجیکشن کلورپینرمائن ملیٹ ہے وہ بھی 10 سے 15 ml اس طرح کی کیس کے اندر دینا چاہیے بہت اچھا ریجل ملتا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ریٹینڈین ریٹینڈین سالٹ کا انجیکشن آتا ہے وہ بھی دینا چاہیے تاکہ گیسٹو انٹیشنال انپیکشن ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے آپ دے سکتے ہیں جس پرکار سے آرام انجیکشن آتا ہے وہ بھی 15 سے 20 ml انٹرامسکولر آپ دے سکتے ہیں یہ تو ویٹینیرین کا ٹریٹمنٹ ہے اس طرح کی استطی ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اور پشو کو کنٹرول کیا جاتا ہے جسے کی پشو میں بیٹری جل دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ اس پرکار سے ایدی پشو میں جس پرکار سے کوئی اس طرح کی آہر کھا لیا کچھ اس طرح کا کھا لیا اس کی وجہ سے پشو میں کئی بھی پوزنگ کے ساتھ ساتھ بھی آپ رہا آتا ہے تو اس میں آپ کو لیل کا بھی پیو کر سکتے ہیں کوئی نقصان آپ کے پشو میں نہیں کرتی ہے کو لیل جتنا ایمیل جتنا بوڈی ویٹ اتنی ایمیل جیسے پانسو کیجی کا پشو ہے تو پانسو ایمیل یہ بھی دے سکتے ہیں پشو میں پیٹ بند آف رہا آگیا ہے اس استطی میں یہ کیا کرتا ہے کسی بھی طرح کی پوزنگ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے سرواتی سٹیج میں آتا ہے تو سرسو کا تیل دے دیں کیٹیکل سٹیج ہو جائے تو اس میں سرسو کا تیل اور ساتھ مکس کر کے اور ہی لیل دے دیں اور بعد میں زیادہ دکت ہو جاتی ہے تو ساتھ میں آپ جس پرکار سے کوئل ایل کاوپیو کر سکتے ہیں اور ہی کیٹیکل سٹیج ہو جائے تو آپ کو اپنے ویٹینین کے ساتھ لے کر کے اس پشو میں انجیکٹے پر لگوا کر کے اساتھ میں اس کا کنٹرول کیا جاتا ہے یہ دی پشو میں بار بار آفرا آتا ہے تھوڑی کچھ پشو خالیا آفرا بنا رہتا ہے تو اسی ستتی میں پشو کو جس پرکار سے ایک پاوڈر آتا ہے جس پرکار سے ایک پاوڈر آتا ہے اس پاوڈر کا اپیو کر سکتے ہیں جو ایمپیکڈون پاوڈر آتا ہے یہ ایمپیکڈون پاوڈر جن پشو میں آفرا بنا رہتا ہے کوئی بھی خالیا آفرا بنا رہتا ہے اسی ستتی میں آپ 50 گرام پر ڈے کے حساب سے لگاتار یہ پاؤڈر آپ اپنے پرسوں کو دیتے رہیں پانچ دن دن پندرہ دن بیچ دن جو بھی بانٹ یا دانہ میسن دیتے ہیں آئیرویدک پاؤڈر ہے اس کو پساس گرام بانٹ دانہ میسن کے ساتھ ملا کر کے پرسوں کو کھلا دیں یہ کیا کرتا ہے کہ پرسوں میں جو بار بار آپ رہا ہے پیٹ میں گیس بنتی ہے اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے ایدی آپ نے ٹریٹمنٹ کر لیا پھر بھی ایدی پرسوں کا آپ رہا نہیں جا رہا ہے تو اس ستتی میں بھی آپ کو اپنے ویٹرین نے ٹریٹمنٹ کر دیا ایک بار تو آرام آ گیا پھر دس دن بعد میں پھر آ گیا دو دن بعد میں آ گیا پانچ دن بعد میں آ گیا اس طرح کی دیکھتے ہیں پرسوں میں دیکھنے کو ملتی ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے سرجن ڈوکٹر سے دیکھانا چاہیے کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ پرسوں نے کچھ اس طرح کی جو پلاسٹک چیزیں ہیں یا لوکی کلے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کیا کرتا ہے کہ پھشو کھا جاتا ہے تو اس ستتی میں اس کا انٹرن جو آپریشن ہوتا ہے وہ تب اس ستتی میں جو پڑا رہتا ہے اس کو باہر نکالا جاتا ہے پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے دیکھو اس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو میں نے 100% پرباوی آپ کو علاج و دوا بتائیے جو کی سبی طرح کی پھشو کیلئے سیپ ہوتی یہ تو یہ ویڈیو چیتا ہو سکتا ہے شیئر کریں اسی طرح کی نورجز ویڈیو آپ کو شکریہ دیکھیں اسی طرح سے ویڈیو دیکھتے رہیں تھانکس ڈھانیا بھائی